اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خبری میٹر تو دوستو خبروں کے سفر کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک خبری میٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کر دیں تو دوستو آج حماس کو لے کر ایک خلاصہ ہوا ہے اور یہ خلاصہ بہت بڑا ہے بہت بڑا اس لیے ہے کیونکہ اس خلاصے کو اسرائیل نہیں بلکہ خود حماس کے ایک لیجر نے کیا ہے آخر اس خلاصے میں کیا ہے اور کیوں یہ خلاصہ یہ بتاتا ہے کہ گاجہ میں جو کچھ بھی ہوا اسے روکا جا سکتا تھا ہزاروں جانے بچائی جا سکتی تھی لاکھوں لوگ جو اب گاجہ چھوڑ کر در در بھٹک رہے ہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ آج آپ کی اور میری طرح سکون سے گھروں میں بیٹھے ہوتے لیکن اس خلاصے کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں اس سے پہلے آپ کو کچھ دکھا رہا چاہتی ہوں اور وہ آپ ان دو تصویروں میں دیکھئے کہنے کے لیے یہ دونوں تصویریں اسرائیل کی ڈیفینڈ فورس یعنی آئی ڈی ایپ نے جاری کی ہیں لیکن اگر یہ تصویریں سچ ہیں تو پھر واقعی یہ بہت افسوس جنگ ہے کیونکہ جو حماس یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ گاجہ کے لوگوں کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے تو پھر وہ کائروں کی طرح اسپتالوں اور مسجدوں میں کیوں چھپ کر بیٹھا ہے حالانکہ میں اب بھی یہ دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ یہ اسرائیل کی سینہ جو دعویٰ کر رہی ہے وہ صحیح ہے اسرائیل کے سینک رپورٹر بن کر جو دنیا کو دکھا رہے ہیں وہ سچ ہے لیکن ہاں اس بات سے بے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں دھواں ہوتا ہے وہیں چنگاری لگتی ہے اور یہ چنگاری اتنی بڑی ہے کہ اس نے گاجہ کے قریب تہرہ ہزار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے فلسطین کے ان لوگوں کے بے گھر ہونے کی کہانی بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ یہ جانئے کہ گاجہ کو لے کر آج نیا خلاصہ کیا ہوا ہے دراصل گاجہ کو لے کر نیو یورک ٹائمز نے ایک ریپورٹ پبلش کی ہے یہ ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ گاجہ کے ایک نیتا نے آن کیمرہ یہ قبول کیا ہے کہ اس نے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حملہ کیوں کیا اس ریپورٹ کے مطابق حواس کے ایک ٹوف لیڈر جس کا نام خلیل الہایا ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ اسرائیل پر سات اکٹوبر کو حملہ کرنے کا مقصد اسرائیل کو سبق سکھانے کا نہیں تھا بلکہ وہ حملہ فلسطینیوں کو جگانے کا تھا جو مردار ہو چکے تھے جو اپنے بدلے کو بھول چکے تھے جنہیں یہ لگتا تھا کہ جیسے زندگی کٹ رہی ہے ویسے کٹتی رہے خلیل الہایا نام کے اس حماس نیتا نے یہ انٹرویو قطر کی راجدانی دوحہ میں دیا ہے اس انٹرویو میں اس نے یہ خلاصہ بھی کیا ہے کہ اب گاجہ میں سب کچھ بدل چکا ہے اور اب فلسطین میں کوئی بھی چین سے نہیں جی رہا ہے اب سوچئے یہ نیتا کتنے نردئی ہیں گاجہ میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اب گاجہ کے لوگوں کے اندر کا شیطان جاگے گا اور وہ اسرائیل سے بدلہ لے گا واقعی اسرائیل جو کر رہا ہے وہ اس کا بدلہ ہے لیکن گاجہ کے نیتاؤں نے ودیش میں بیٹھ کر جو ساجش سکون سے رہ رہے گاجہ کے لوگوں کے لیے رچی اس کا گناہ تو اسرائیل سے کہیں بڑھا ہے ہی حسال کے نیتا نے فلسطین کے ہزاروں میل دور بیٹھ کر بڑی آسانی سے یہ کہہ دیا اسرائیل پر جو حملہ ہوا ہے وہ گاجہ کے سوئے ہوئے مردار ہو چکے لوگوں کو جگانے کے لیے تھا لیکن آج گاجہ کے کیا حالات ہیں وہ آپ ان دصویروں سے بھی لگا سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں ہیں کہ وہ اب کہاں جائیں یہ نورتھ گاجہ سے بھاگ کر ساؤتھ گاجہ میں آگئے لیکن اب انہیں ساؤتھ گاجہ سے بھی بھگایا جا رہا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ کتر میں بیٹھا ہے اس کا نیتا یہ بلکل بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ یہ لوگ اب بے گھر ہو چکے ہیں اور مجھے اس بات کا تو پورا بھروسہ ہے کہ وہ خود جیسے کتر کی گود میں جا کر بیٹھ گیا ہے ٹھیک ویسے ہی وہ ان لوگوں کو کتر نہیں بلائے گا خیر دوستو آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دیش کی بات کرتے ہیں آج مدی پردیش اور 36 گڑھ میں ووٹنگ ہو رہی ہے آپ نے اس ووٹنگ کی تصویریں ٹی وی چینلز پر لائف دیکھ لی ہوں گی لیکن آج میں آپ کو اس ووٹنگ کے بارے میں نہیں بتاؤں گی لیکن ہاں آپ کو بی جے پی کے نیتاؤں کی کچھ تصویریں دکھانا چاہتی ہوں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ بی جے پی کو اب مسلمانوں کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے چونکہ آج ووٹنگ ہے لہٰذا بی جے بی کے زیادہ ترنیتہ آج صبح اٹھ کر مندیروں میں گئے وہاں پوجہ پاٹ کیا فوٹو کھچوائے اور ویڈیو بھی بنوائے تاکہ وہ اپنے ووٹرز کو یہ بتا سکے کہ دیکھئے وہ آپ کی طرح بلکل بھی اصل ہندو ہے وہ آپ کی ہی طرح کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے یا پھر شب کارنے سے پہلے مندیر جاتے ہیں پوجہ پاٹ کرتے ہیں لہٰذا آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ انہی مندیر جانے والوں کو ووٹ دیں اور ایک اس دیش کے مسلم نیتاں ہیں ویسے مسلم نیتاؤں کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے جس مندیر پردیش میں دو سو سے زیادہ سیٹے ہیں وہاں مسلم امیدواروں کی سنکھیا ہاتھ کی انگلیوں سے بھی کم ہے لیکن سوال یہاں یہ نہیں ہے کہ امیدوار کتنے کم ہیں سوال یہاں دھارمک پہچان کا ہے اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتا سکتی ہوں کیونکہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی راجے میں کسی بھی شہر میں اور کسی بھی مسلم نیتاؤں کو ووٹ ڈالنے سے پہلے مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا لیکن آج بی جے پی کا ہر نیتا اس خاص موقعوں پر مندیر ضرور جاتا ہے اور اپنے لوگوں کو یہ سندیج دیتا ہے کہ وہ تمہاری ہی طرح مندیر جانے والا ہے حیر آج آپ کو اسد الدین اوویسی کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہتی ہوں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوویسی پر جو بی جے بی کی بی ٹیم ہونے کے آروپ لگتے ہیں وہ غلط ہیں لیکن کچھ گھنٹوں پہلے کانگریز کی ایک لیڈر شما محمد نے جو خلاصہ کیا وہ واقعی چوکا نیوالا ہے شما نے ایک پریس کانفرنس کر کے اوویسی کی پارٹی پر بڑے واجب سوال اٹھائے دراصل اوویسی اور ان کی پارٹی کا تعلق تیلنگانہ سے ہے تیلنگانہ میں ہی اوویسی کی پارٹی مہن پارٹیوں میں سے ایک ہے شما یہ کہتی ہے کہ تیلنگانہ میں ایک گوشہ محل نام کی ایک جگہ ہے اور گوشہ محل اوویسی کی پارٹی کا ہیٹ کورٹر ہے لیکن آنے والے تیس نومبر کو تیلنگانہ میں جو چناب ہونے ہیں وہاں اوویسی کی پارٹی نے اس گوشہ محل سیٹ پر اپنے کوئی بھی کنڈیڈیٹ نہیں اتارا ہے جبکہ سیٹ سے بی جے پی کے سب سے بیوادت اور ہمیشہ مسلمانوں پر انگلیاں اٹھانے والے نیتا ٹی راجہ چناب لڑ رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اویسی کی پارٹی نے ٹی راجہ کے خلاف اپنا کوئی امیدوار چناب میں کھڑا کیوں نہیں کیا سوال تو ایک دم بلکل واجب ہے اور واجب اس لیے ہیں کیونکہ اب اویسی کی پارٹی بیہار جا کر چناب لڑ سکتی ہے یو پی میں جا کر چناب لڑ سکتی ہے تو پھر وہ ہیدر آباد میں چناب کیوں نہیں لڑ رہی اور اگر لڑ بھی رہی ہے تو پھر اتنی کم سیٹوں پر کیوں لڑ رہی ہے اور وہاں اپنے کینڈیڈیٹس کیوں نہیں اتار رہی جہاں بی جے بی کے کینڈیڈیٹس میدان میں ہیں خیر دوستو آپ خود سمجھدار ہیں لیکن اس بار شما محمد نے اویسی کی پارٹی کو لے کر جو ترک دیے ہیں اور جو سوال اٹھائے ہیں ان میں بھی دم ہے اور لوجک بھی خیر آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو ان مسلم لڑکیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرے دھرم کے لوگوں سے شادی کرتی ہیں دراصل حریدوار پولیس نے ایک مرڈر میسٹری کا خلاصہ کیا ہے یہ مرڈر افسانہ عرف پوجہ کا ہوا تھا جس میں اب یہ خلاصہ ہوا ہے کہ افسانہ کا مرڈر اس کے پتی اجے نے کیا ہے اس نے افسانہ کو مار کر اس کی لاش کو جنگل میں فین دیا اجے یوپی کے بدائیوں کا رہنے والا ہے اور افسانہ سے اس کی دوستی حریدوار کے سڈکل میں ہوئی تھی دونوں کی دوستی پیار میں بدلی اور پھر افسانہ نے اجے سے شادی کرنے کے لیے اپنا دھرم بدلا اور وہ پوجہ بن گئی لیکن چند روز بعد ہی ان دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا جس کے بعد افسانہ اپنے کسی رشتدار کے گھر چلی گئی اجے نے ایک روز افسانہ کو مندر جانے کے بہانے بلایا اور پھر اس کا قتل کر دیا یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ افسانہ ایسی لوٹی لڑکی نہیں ہے جس کا اس طرح سے قتل ہوا ہے بلکہ ایسی درجنوں لڑکی ہیں جن کی لاش کسی جنگل میں ملتی ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی وارداتے ہونے کے بعد بھی مسلم لڑکیاں مردرت ہو رہی ہیں اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے پیار میں فس رہی ہیں اپنا مذہب بدل رہی ہیں اور پھر ان سے شادی کرتی ہیں لیکن یہ شادی چند دنوں بعد ہی موت کے انجام تک پہنچ جاتی ہے اور سب سے آخر میں بات سچین کی اس تصویر کی کرتے ہیں کیونکہ آج سچین کی اس تصویر کی چرچہ کافی ہو رہی ہے لوگیں کہہ رہے ہیں کہ سچین یونیسیف کو پرموٹ کرتے ہیں انہی کی دی ہوئی ٹیشٹ پہنتے ہیں مومبئی کے وانکھیڑ سٹیڈیم میں انہوں نے یونیسیف کی اسی ٹیشٹ پہن کر ورڈ کپ کی ٹروفی کے ساتھ فوٹو بھی کھچبائی جس پر یہ لکھا ہے کہ یونیسیف فور اوار چائلڈ لیکن سچین نے آج تک گاجہ میں مرنے والے بچوں کے لیے ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا ہے ہاں اگر کوئی گھٹنا کیرل یا کرناٹک میں ہوتی ہے تو پھر سچین کا ٹویٹ فوراں آ جاتا ہے لیکن گاجہ میں چار ہزار سے بھی زیادہ بچے مر چکے ہیں اور بطور یونیسیف کے برانڈ ایمینسنر سچین نے آج تک ایک لفظ نہیں بولا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ بھی اپنے رائے کومنٹس باکٹ میں لکھ کر مجھے ضرور بتائیں اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ